بسم اللہ الرحمن الرحیم معززت حواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں Talk with Amir Qazمی یوٹیوب چینل حواتین و حضرات آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں اور اس کے بعد مدہ کی طرف چلتا ہوں کانسٹیٹوشن کیا ہے آئین کیا ہے کسی بھی ملک کے لیے آئین ایک فنڈمنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایسے اصول بنایا جاتے ہیں جن اصولوں پر کار بند رہتے ہوئے وہاں کے رہنے والے باسیوں کے لیے جزا اور سزا تیک جاتی ہے یا اس طرح بنیادی اقائد بنایا جاتے ہیں اصول بنایا جاتے ہیں جن کے اوپر رہ کے حکومت ان سب کو دیکھتی ہے ہمارے ہاں کانسٹیٹوشن کے مطلق بہت سی بحث کی جاتی ہے لیکن لوگوں کو کانسٹیٹوشن کے مطلق اس کا پتہ نہیں ہوتا یہاں ہاں یہ بتاتا چلوں ہمارے ہاں جو آئین ہے یا ایک جہاں اس لائن کے پر ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی برطانیہ کے اندر کوئی بھی اس قسم کا لکھا ہوا قانون موجود نہیں ہے وہ روایات کے اوپر اپنے سارے گورننس کرتے ہیں ہمارے ہاں جو قانون ہے 1973 کانسٹیٹوشن اسے کہا جاتا ہے اور یہ کانسٹیٹوشن اسلامک پرویجنز بھی اپنے اندر رکھتا ہے اسلامک پرویجنز سے مراد یہ ہے جو ایسا قانون بھی کوئی بھی قانون جو اس ملک کے اندر بننے والا ہو وہ قرآن اور سنت سے منافع نہیں ہوگا وہ متصادم نہیں ہوگا قرآن اور سنت کے بالکل برابر وہ قانون بنے گا یہاں بہت جل جل میں گزروں گا میں نے کچھ سمجھانا ہے اور اس سمجھانے سے ہی سمجھانا کیا ہے میں نے اپنی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے اور وہ ریکویسٹ آپ تک پیش کرنی ہوتی ہے ملک کے اندر کوئی بھی جب اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا تو وہ اپنے ذہن میں اپنے وہم اور گمان میں یہ رکھتا ہے کہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے سوائے کوئی طاقت کے لائق نہیں ہے یہاں میں نے لکھا بھی ہوا ہے اس کو ہائیلٹ کیا ہے سوبرانیٹی بلانگز تو اللہ علون ایس دی اونلی سپرپار نیم آف سٹیٹ یہ پرسن نارملی کیا جاتا ہے پاکستان کا نام کیا ہے پاکستان کا نام پاکستان نہیں ہے انیس سوٹ ہتر کے قانون کے مطابق ایکارڈنیٹی سیونٹی سیونٹیوشن نیم آف دس سٹیٹ ہے اسلامی ریپبلک پاکستان نیکسٹ آگے ہے کون سا اصول کاربند ہوگا اس کے اوپر کیا یہ سیکلر سٹیٹ ہوگی نہیں اسی سلسلے میں محمد علی جناہ سے جس نکتے کی اب طرف میں لانا چاہ رہا ہوں محمد علی جناہ کو سارے لوگ یہ جانتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا مہیں ہم بتاتا چلو بانی پاکستان محمد علی جناہ شیعہ مسلم تھے بلکل شیعہ مسلم تھے اور ان کی بہت سے چیزیں انٹرنیٹ سے آپ نکال بھی سکتے ہیں یہاں بحث یہ نہیں ہے بحث یہ ہے انہوں نے جب اس ملک کو بنایا تو بہت سے لوگ ان سے پریشرائز کرتے تھے کہ قانون کس قسم کا ہوگا مملکت کس قسم کی ہوگی مملکت میں رول آف لاو کس چیز کا ہوگا تو آپ کو میں یہاں مختصرا بتاتا چلوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چودہ سو سال پہلے جو آئین رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں دے چکے ہیں اس سے بڑا کوئی آئین نہیں ہے اور یہاں اسلام shall be the state religion in the Pakistan اگلی بات یہاں ہے observance of principles اسلامی principles اسلام یہ کہتا ہے you are free to go to your mosque اس نکتے کی طرف لانا چاہ رہا تھا you are free to go to your temple آپ آزاد ہیں آزاد ہیں آزاد ہیں آپ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق جو دل کرے وہ کرے پاکستان کی مملکت آپ کو اپنی چار دواری کے اندر آپ کو اپنے حدود اور قیود کے اندر نہیں روکیں گے آپ اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اسی بات بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہمارا کانسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی تری یہ ڈیکلیئر کرتا ہے ملک میں دو عوضے صدر اور وزیراعظم پاکستان یہ مسلمان ہوں گے اور مسلمان کی ڈیپینیشن بھی آپ کا عین کرتا ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی وعدنیت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلکہ یوں کہوں اگر اس میں کوئی کمی بشی ہو تو میں مفتی نہیں ہوں مجھے تھوڑا بہت یو یاد ہے ناکس علم ہونے کی برہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اللہ پر اس کے ملائکہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور ڈے آف جج میں جس پہ جزا اور سزا کا گلیہ لگو ہوگا اگر کوئی شخص اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور پھر آخر اس پر ایمان رکھے کہ میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں اور ان کے بعد نبوت بلکل ختم ہے وہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں آتا ہے آجے اس کے بعد وی آف لائف ان اکارٹنگس ٹو اسلام آپ اف وی آف لائف جب بیسک کانسیپٹ ہے وہ اس میں ایڈہرنس ہوگا اور دوسری بات یہاں یہ ہے ایڈیوکیشن تینکس ٹو پی ٹی آئے پی ٹی آئے والے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی یا یوں میں کہوں پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت جو بھی تھی اس نے اسلامیات اور قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل سے یا اس کے اوپر کاربند رہنے کے لیے جو اقدامات اٹھائیں ہیں میں اس کے ساتھ ہوں اور کانسٹوٹیشن او پاکستان اسے اجازت دیتا ہے پھر ایکسیکٹ قرآن کی تبات جو نقطہ میں اٹھانے لگا ہوں بہت سے لوگوں سے سنا اب تک میں دیکھا نہیں ہے لیکن قرآن مجید کو گاؤں سے اٹھائے گا رہا ہے اس کی پرنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے پرنٹنگ میں کیا ایڈکشنز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمیں ایکسیکٹ اور کریکٹ چھپا ہوا قرآن جس پر تصدیقی سیکٹیفکیٹ موجود ہو ہمیں وہ رکھنا چاہیے اور یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ریبک لیمج سیکھنا چاہیے پوٹیکشن آف اسلامیک ویلیوز اسلامیک ویلیوز کی پوٹیکشن کرتا ہے آپ کا قانون اور اسلام کسی کو پر تلوار نہیں رکھتا اسلام لا اقراف دین کی بات کرتا ہے پوٹیکشن آف مائناروٹیز کوئی بھی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے محمد علی جناہ یہ آلیڈی ڈیکلیئر کرا چکے تھے بے شک ان کے جانے کے بعد کانسٹوٹیشن آف پاکستان جو نائنٹین سیمیٹی تری کانسٹوٹیشن ہے وہ ان کے بعد آیا لیکن وہ بنیادی چیزیں جو ہونی چاہیئے تھی وہ نائنٹین سیمیٹی تری کانسٹوٹیشن کے اندر بوجود ہیں